اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج مئی انیس سو اکیاسی کی پندرہ تاریخ ہے اور دوسر قرآن کریم کا آغاز سورہ حام سجدہ کی آیت چوالیس سے ہو رہا ہے سابقا آیت میں یہ بات کہی گئی تھی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ جو اس قدر اعتراضات کرتے ہیں حجت باریاں کرتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں لیکن نئی بات نہیں ہے یہی باتیں یہ اس سے پہلے بھی ان انبیاء اکرام سے کیا کرتے تھے جو انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر صحیح راستے پر لانے کی تلقیم کیا کرتے تھے تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں اگلی بات میں یہ بتایا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ تم کہتے ہو ان کی سمجھ میں نہیں لائے رہا پڑھانے کریم میں ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف خدا نے انبیاء اکرام کو بھیجا اور ہر نبی کو جو پیغام دیا وہ اس قوم کی زبان میں تھا جس کی طرف وہ نبی مبعوث کیا گیا تھا وہ نہیں یہی چاہیے تھا وہ تو ان کو سنیھانے کے لیے تھا جو پیغام بھیجا گیا تھا تو وہ اپنی زبان میں ہی اس کو آسانی سے سنیھ سکتے تھے کہ ہر نبی کو بھیجا گیا قرآن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ لسانِ عربی یا نبی مبین بھیجا گیا ہے اور خود زبزِ عربی کے معنی بھی فسی کے ہوتے ہیں واضح کے ہوتے ہیں مفصل بلکل صاف اور پھر نبین صاف اور اس کے قرآن نے آیت کر دیا کہ نہایت غازیہ زبان میں یہ عرب زبان کے معاملے میں جیسے آپ کو اب معلوم ہوگا متعدد بار یہ بات آ چکی ہے وہ واقعی اقوامِ عالم میں امامت کے مدعی تھے فساحت اور براغت جو تھا وہ ان کا شعار تھا انتیاز تھا ان کو فخر تھا اس کے اوپر اور عربی زبان بھی جو آج بھی جو زبان کے مہرین اس فن کے القناع فن کے مہرین ہیں وہ میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ عربی زبان اور اس زمانے کی عربی زبان تمام دنیا کی زبانوں میں افضل مانی جاتی تھی اور انہیں تھے اس کے اوپر براغی ناز تھا عربوں کے اور اس میں فخر اتنا تھا کہ وہ اپنے سوال ساری دنیا کو گنگے کہتے تھے عجمی کہتے تھے عجمی کے معنی ہی ہے گنگے یا غیر فسی تو ہر زبان جو تھی وہ عجمی کے علاقے تھی اگرچہ عربوں کے قریب ہمسایہ ہونے کی بنا پر عجم وہ اہل فارسک کو کہتے تھے کیونکہ بہت قریب طرح تھے ان کے لیکن ویسے وہ ہر غیر عرب کو عجمی کہتے تھے اسے دوبارے سے کہ وہ انہیں بولنے والا تصمیم ہی نہیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو گوئے ہیں تو یہ لفظ عربی جو ہے یہ تو اہل عرب کی زبان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور گمیادی طور پر فسی کے معنی میں بھی آتا ہے تو عربی اہل عرب کی زبان فساحت و بلاغت کی زبان جب مبین ساتھ آجائے تو نہائیت واضح زبان اور اس کے مقابلے میں عجمی زبان جو ہے وہ غیر فسی لے لیجیے یا غیر عربوں کی زبان لے لیجیے تو کہا یہ گیا کہ یہ بات نہیں کہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی اگر یہ قرآن عربی کی بجائے عجمی زبان میں ہوتا دونوں معنی آ سکتے ہیں یا تو یہ کہ عجمی زبان میں ہوتا ان لوگوں کی زبان میں ہی نہ ہوتا جب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں بات آتی اس کو لوگ واضح کر کے بیان دیجئے اور اگر یہاں عجمی کے معنی غیر فسیل ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر یہ اطراز کرتے یہ لوگ تو غیر فسیل زبان کو اپنے معاشرے کے اندر بھی برداشت نہیں کرتے تھے یہ جائے کہ ایک ایسی کتاب جس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ فوقب بشر سرچشمہ علم سے آئی ہے وہ غیر فسیل زبان ہو اور یہ اس کو قسلیم کر لیں تو اسی لئے یہ کتاب نہائے عربی مبین میں ہے فسیل تری زبان کی اندر ہے تاکہ یہ زبان کے اعتبار سے بھی یہ کسی قسم کا اس پہ اطراز نہ کر سکے یہاں بات بڑی ایک عجیب اہم تیس سامنے آتی ہے قرآن کریم زبان کے اعتبار سے تو بہرحال کسی زبان میں آنا تھا یہ عربی زبان کی اندر آیا یہ جو ہمارے ہاں فلسفر کا تطورشیہ نہیں وہ کہا کہا جاتے ہیں فلسفر یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہی جسے کہا جاتا ہے وہ خیالات کا القاہ ہوتا تھا خدا کی طرف سے زبان جو تھی وہ خود پروفٹ نبی کی اپنی زبان میں ہوتی تھی کیونکہ الفاظ نبی کے اور خیالات جو تھے وہ خدا کی طرف سے یہ دنیا بھی دور پر یہ تھی غلط ہے فلسفر کے اعتبار سے بھی اور لسانیات کے اعتبار سے بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے الفاظ نہ اس کے پاس یعنی یہ مسلمہ ہے کہ خیال بغیر الفاظ کے پیدا نہیں ہوتا اور نفس بغیر خیال کے نہیں آ سکتا شرطے سے وہ شخص پاول یا دیوانہ نہ ہو صاحبِ ہوش جو ہے صاحبِ شعور جو ہے لفظ اور معنی جو ہیں وہ دونوں لازم و ملغم ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ خیالات آتے تھے خدا کی طرف سے الفاظ ہوتے تھے خود نبی کے جہاں تک وعید لبان کا تعلق ہے قرآنِ کریم کا تعلق ہے یہ بات دنیا دی طور پر غلط ہے قرآن اپنے الفاظ میں قرآن ہے ان الفاظ کی جزہ عربی جوان کے بھی دوسرے الفاظ اگر رکھ دیے جائیں جو معنی اعتبار سے وہی ہوں جو قرآن کہتا ہے تو یہ بھی قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جنبہ بھی کراچی میں ہی تھا تو یہاں لاہور میں ایک شخص نے ایک تاریخ اٹھائی تھی کہ نماز ترگی جوان میں پڑھی جائے عجیب بات ہے میں نے دیکھا کہ یہاں تو اس کی کوئی مخالفت نہ ہوئی حالانکہ مرکز ہے یہ مذہبی پیشوائیت کا شاید اس لیے کہ وہ کہنے والا ایک بہت بڑا افسر تھا بارا میں نے کراچی سے اس کے خلاف مخالفت میں آواز اٹھائی ہے اور قدی آدم پوسٹر وہاں سے چھپا کے بھیجے کہ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی سالش اور فتنہ ہے اگر اس میں بار دالی ہے تو یاد رکھئے آپ کا قرآن محفوظ نہیں رہا سکتا نماز میں قرآن کریم کے الفاظ آتے ہیں اگر اسے تسلیم کیا جائے کہ تردی قرآن میں بھی وہ نماز کو بدل ہو سکتی ہے تو اس کے معنی ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بدل آپ کے آنکھ کے اردو کے یا اردو کے کہتے تھے پنجابی میں نہیں کہیے کسی نماز کے بھی الفاظ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتے اور جب وہ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتے تو نماز ارمی جبان کے سراغ دوسری جبان میں نہیں ہو سکتی وہاں سے میں نے یہ تیز وہاں سے بھیجی اور اتنا مسلسل اس کی معنی مخالفت کی کہ وہ وہی بات دب گئی تھوڑا سا حس لیجئے آپ کو یاد ہے میرے خلاف میں یہ ترازات کی جاتے ہیں یہاں اس میں یہ بھی ہوتا ہے تو ان نمازیں نہ رونے تو ہوا ہی یہ شخص ارمی میں نماز پڑھانے کا قائل ہے یعنی وہ اس کے شاہد ہے مولانین دنو اسلام کے شاہد ہے وہ صاحب یہاں موجودہ میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے اسی بات کے اوپر تعلقات میں نہیں کچھ پہل کی دفدیلی آگئی یہاں لہار میں کیا چلے جا رہے ہیں کیا بات ہے جھوٹے تربے گندے سے تھوڑا سا دھیٹ ہونا چاہیے آدمی کو یعنی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص یہ لگلے ہوئے کوسٹر یہ مضامین یہ شخص یہاں معجود ہے اس سے پوچھے جا کے جو اس سے دبرا ہوئے اسی معاملے کے اوپر لیکن یہ تو یہ سمجھے نا کہ ان کو ست اور جھوٹیے کچھ تویز کرنا ہو جائے مقصدی کیونی اخلال ستہ تربے گندہ ہے تین نمازیں یہ اہلِ قرآن ہے یہاں ایک جھر کا تین نمازیں کہتا ہے وہ میں نے ان کے خلاف مسلسل محاص کام کر رکھا ہے مضامین ہی نہیں لکھے تنفلٹ شائع کی ہیں کہ یہ بہت بہت فتنہ ہے یہ تین اور ایک اور چار نمازیں ہیں میں نے اس میں لکھایا کہ امت جس طریقے سے جس انداز سے ان شاعر کو ادا کرتی چلی جا رہی ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف پیدا کرنا یا کوئی نیا طریق وضع کرنا یہ امت میں مزید انتشار پیدا کرنے کا موجب ہوگا جو بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے اس لیے جس طریق سے ہو رہا ہے اس طریق سے آرے تو کرنے دیجئے اگر کہیں ہمارے کچھ نصیبی ہوئی اور کوئی اسلامی مملکم کے ہی وجود میں آگئی تو یہ اس کا دام ہے یہ دیکھے کہ امت میں غادت پیدا کرنے کسی گروہ کو اس کا حق حاصل نہیں کسی فرقے کو اس کا حاصل ہماروں کی تعداد میں متوہد تقسیم ہو رہے ہیں کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سختی نمازے کہتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان کے جو قرآن کے الفاظ ہیں کسی اور زبان کی الفاظ کو ایک ترک ہے خود عربی کے الفاظ بھی اگر ان کی جگہ رکھ دی جائے تو وہ قرآن نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی قرآن کا جو اجاز ہے ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو ہدای کا رہنمائی ہے انسان کو سہی راستے کی طرف لے جانے کے لئے ہم نے دیا ہے اجاز اس کا اسم ہے لیکن عجیب کی وہ یہ کہ زبان کے ایک بار سے بھی اجاز ہے اس کا یعنی اس کی زبان خود ایک ہوئی رہا ہے ایک تو یہی چیز میں نے عرص کیا کہ زبان کے معاملے میں عرب تو اتنے زیادہ نازک تبہ واقعہ ہوئے تو ذرا سی زور ربر جالتی جو عبر داشت نہیں کرتے سکائل ان کے ہاں کا اسلوب ان کے ہاں کا متویس اسلوب ہوتا تھا عرب قرآن کریم جو آیا ہے ان کی عربی مبین میں تو خود انہیں نے اتراب دیا کہ یہ جو اسلوب دیان ہے ہم اس کے متعلق سمجھ نہیں سکتے کہ یہ نظم ہے یہ نصر ہے مسجہ ہے بلانت پر اس میں ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کیا سٹائل ان عربوں نے تسلیم کیا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ کیا سٹائل ہے کہ ہم اس سٹائل کے اندر کچھ لیکھ نہیں سکتے یعنی اس نظم دیان بجائے خیش قرآن کا خود عربوں نے مانا کہ یہ بھی ایک عجاز ہے یہ سٹائل ہی نہیں سکتے اور تیرہ سو سال میں عجیب بات ہے عرب کے بڑے بڑے ماہر پیدا ہو اس میں کوئی شبا نہیں مسلمانوں میں نہیں عربوں میں نہیں غیر مسلم میں غیر عربوں کے اندر خود و ان لین کے اندر اتنے اتنے بڑے عربی زبان کے مار ہیں ان کا یومت ہمارے ہاتھ مستمت بسلیم کیا جاتا ہے میں نے نہیں اپنے لغات مرتب کرنے کے وقت میں تم قریب قریب تمام مست دیکھے لیکن لین ناکسی کون بتھا اس کا بدل نہیں اس کے باوجود وہ سب یتین کہتے ہیں کہ الفاظ جن تو ہم بتا سکتے اس کے معنی لیکن ان الفاظ کو جوڑنے کے بعد اس کا فکرہ بانتا ہے جو ہے آدھ آگے مجھے نیکشن اس کو اپریشیئٹ کیا تھا عجیب شخص تھا ہمبال تو اس کو دیوانہ کہتا ہے اس کی دیوانگی یہ عالم تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح یہ خیالات میرے آ رہے ہیں اس نے جب آخری کتاب آپ نے لکھی ہے دس سیت زرہ تسترہ زرتش نے یوں کہا تو اپنے آپ کو زرتش کہتا تھا اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں جرمن تھا اس میں لکھی کتاب اس نے کہا کہ اہل جرمن بھی متعجب ہوں گے یہ سٹائل کیا ہے جو میں تجنل کر رہا ہوں اس نے کہا الہامی زبان کا سٹائل اپنا ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب چیز ہے دنیا کے لسانیات میں اور اس میار کے اوپر وہ دنیا کی مبینہ آسمانی کتابوں کو پرختے بھی ہیں جہاں تعریف ہوتی ہے وہ سٹائل انسانی ہوتا ہے جہاں وہ کتاب اصلی ہوتی ہے غیر محرف ہوتی ہے خود اس کا سٹائل ایسا ہوتا ہے تو اس کی کابی نہیں کی جا سکتے تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کہتا ہے یہ کہتا بات یہ عربی اور عربی کی نہیں میں کیا بات کہہ دی اثر چیز کیا ہے سوال یہ ہے کہ اپروش تمہاری کس طرح کی ہے اس کی طرف کس قسم کا دل لے کر آتے ہو کس قسم کا فکر لے کر آتے ہو منشا کیا ہوتا ہے تمہارا اگر یہ چیز ہے کہ ہم نے ہر چیز کا انکار کر جانا ہے تو عربی جوان میں ہو عجبی جوان میں ہو اس اگر وہ واقعی بات سچی نکلی تو ہم نے اس کو تصمیم کر لینا ہے اس اپروش کے ماتح تم آوگے تو پھر تمہاری بات سنو میں آئے گی اطمال میں جو کہا ہے اس ہی کا ترجمہ ہے تو عرب ہو یا عجب ہو تیرا لا الہ اللہ حرف غریب غریب کے معنی ہوتا ہے نامانور حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گوا ہی اور یہاں جو قرآن نے کہا تھا یہاں وہ کہتا ہے تیرا دل نہ دے گوا ہی یہ سمجھ نہیں کی ہے اور بری گہری چیز قرآن سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے انسان کے اندر ایک چیز تو اس کی جذبات ی چیز الفاظ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے برائے راست قلب کے اوپر دل کے اوپر اسو ہو جانا یہ قلب اور دل الفاظ ہیں اس کے معنی جذبات ہوتے ہیں جس میں دماغ کا یعنی روزن کا فکر کا چون کا تدبر کا تعلق نہ ہو جذبات نہیں برائے راست ہو برائے راست جذبات سے جو چیز متسر جذبات کو کرتی ہو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جیسے فائن آرٹس جس کو آپ کہتے ہیں یہ آلہ دردے کی کسی بلانتری مسزد پینٹر کے شاقات دیکھنے کے بعد جو اثر آپ کے دن پہ ہوتا ہے اگر نگاہ ہے آپ کی حصے لطیف ہے آپ کو وقی ہوئی فطرت میں تو وہ جو اثر ہوتا ہے برائے راست اسے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ تو بڑی چیز آپ جاتے ہوئے راستے میں جو پھول دیکھتے ہیں وہ شرط ہے کہ گائے اور بھینس والی آنکھیں نہ ہو انسانیت کی آنکھ ہو تو اس پھول کے اندر جو کچھ نگر آتا ہے اسے نہ آپ الفاظ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں کا سن ہے اس سے یہ نگر آت کو موسیقی سے کچھ ڈرک ہے وہ جانتے ہیں ایک سچا سور میں سے کہتے ہیں موسیقی کا سچا سور لگا اللہ برائے راست گل کی اوپر جا کے بلی کی طرح اثر کرتا ہے کسی زبان میں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیا اثر ہے جو اس نے کیا ہے ریزن نہیں دے سکتے کہ آپ اس قدر معذوذ کیل ہوئے ہیں ریشنل یا دسمین نہیں کر سکتے اس کو یعنی جس تیز کا تعلق برائے راست دلبات سے ہوتا ہے انتلیکت یا فکر انسان کی جو ہے وہ اس میں نہیں آتی ایک تو یہ طریق ہوتا ہے یہ طریق مذہب کی دنیا کے اندر وہ ہے جو تصور والے جس کا دعویٰ کرتے کہ مانگے قرآن مرورہ برداشت لیں اس طرح پیش سگا انداخت ہیں قرآن کے الفاظ یہ سارا ما آز اللہ ما آز اللہ یہ تو چھوڑی ہی ہدھیاں ہیں ہم اس میں مذہب آ دی ہدھیاں لوگوں کو سامنے پھینگ ہیں یہ قرآن کے الفاظ دلیے بھر دیں تو صور جو ہے وہ خالص جذباتی چیز ہے وہ کیوں تو جواب نہیں دے سکتے جا وہ یہ دوشا جائے تو کہیں گے شراب کا نشق کیسا ہوتا ہے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا وہ تو شراب پینے کے بعد نشا جسے آتا ہے وہ سمجھ سکتا نشا جا ہوتا سمجھ سکتا جو نشا کہتے ہیں سمجھا نہیں جا سکتا یہ بڑی اہم چیز اتفاق سے سامنے آگے عزیز آنمان بڑے غور سے اس کو سنی گیا قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا جو مقصود ہے اس تک پہنچنے کے لئے یہ بڑی مفید ہے یہ مرائے راست قلب کا قاتیت دل پر آتی ہے اس کا تعلق انتلاق یہ شعور سے نہیں ہوتا وائی سے نہیں ہوتا کیوں سے نہیں ہوتا دل پر مرائے راست آتی جغبات دوسرا طریقہ سلاسفر ہوتا وہ ہر چیز کو انٹلیکٹ سنوٹ ہے سکر سے غور سے تدبر سے زیم سے جسے آپ کہتے ہیں انٹلیکٹ کیونی بڑے بڑے سلاسفر آپ دیکھیں گے جب کل سوے پہ ان کی کتاب آت پڑھے تو نظر آتا ہے تو شاید آسمان سے بھول رہے ہیں ان کی جب آپ زندگی اور زیرت دیکھیں گے تو بڑی دنام میں رہے گی ایسے ایسے بیٹھے گئے جن سے کہا یہ کاندیا سے دنیا میں مشاہیر میں فلسفر میں استعمال ہوتے ہیں وہ کہا گئے میٹھی چیز نہ کھو شکر کہ مریض مرد جائے 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 میں پر طبیعت ہی در نہیں آتی جانتا ہوں سواب اطاع تو یہ ہے جانتا ہوں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اثر ہو جانا انسان کے جذبات پر بغیر جانے ہوئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جانتا ہوں لیکن دل کے متحصر ہے نا اس طبیعت ادھر نہیں آتی کہ دماغی طور پر اس کو دیکھا جائے اور دوسری چیز آئی ہمارے سام نے قرآن کی یہ کہ ذہنی طور پر اس کو سمجھا جائے دماغی طور پر اس کو سمجھا فکری طور پر سمجھا جائے فلس بیانہ انداز سے سمجھا جائے ٹھیک ہے یہ بھی انداز ہے سمجھ سے چاہیے بڑے بڑے کلاس پر گھنے مجھ جسے اجوال ہر بخہ کہتا ہے نا کہ راضی کی فکر نہیں مجھے متاثر کر سکی وہ سنبل ہے فلس فلس روح سے اس کا مقصد ہے یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتا یعنی اللہ یہ غلط بولا ہے اس کا مقصود ہے اس کا ہمارے ہمارے سب بہت بہت مارنے والے وہ ہی ہوتی ہیں جو قرآن کو سمجھ تے ہیں ذہن ہی طور پر فکری طور پر فلس کے طور پر دوائی آف بتاتے ہیں کیوں بتاتے ہیں دلائل دوتے ہیں براہیم ہوتی ہے یہ سر کچھ ہے قرآن خود ہی اندار بیان کرتا ہے سمجھ نہیں لیکن وہ اس طرح سمجھ کو آخری منزل اس کی نہیں قرار دیتا ہے ایک ذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن دماغ پر راستے دل تک اگر پہنچتا ہے تو پھر اس طرح مقت دات لوتا ہے براہ راست دل تک پہنچ تو جذبات ی چیز بن جاتا ہے صرف ذہن پس معدود رہا جاتی ہے اس کا فہم جو ہے انسان کے کریکٹر کی اوپر نہ وہ کی سر انداز ہو سکتی ہے نہ یو کذیئے یہ انسان کے اندر مقصیات تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تھی جو خیف نی ذہنی طور پر سمجھی جائے قرآن کا تبدیلی کردار میں تبدیلی آپ کے اپنے اندر تبدیلی وہ آپ کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے آن کے حق نہیں خواہد آن سازد ترہ جو خدا چاہتا ہے کہ تُو کس طرح کا بن جائے قرآن تجھے اس طرح کا بنا دیتا ہے قرآن بنا دیتا ہے سچ اور اس بننے کے لئے ضرورت ہے دماغی طور پر فکری طور پر اس کو سمجھا جائے کہ جتنے بھی فکری اطراز شکوک کو شبہات لگا رہا ہیں وہ تو فکری طور پر سائمت دور ہونے ضروری ہیں وہ اگر باقی ہیں تو یہ دل میں نہیں اتر سکتا اس کے علاوہ اس کو چھوک جائے گا تو جغباتی کیوں ہو جائے گی تثبت ہو جائے گا قرآن نہیں جائے گا اور اگر یہ سارا کچھ آپ نے اطراز اطراز آپ چکوک 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 آج سارے دور کر لیے بلائل براہیم قرآن بھی کر لیے فلسفہ تو بن جائے گا اگر اس کے بعد وہ نیچے نہیں اترا تو مقصد نہیں قرآن کا حاصل ہوتا مقصد حاصل ہوگا حرف غریب جب تک تیرا دل میں ہو گیا ہی اس کے بعد یہ نیچے اترے گا آپ کے اندر مقصد تبدیلی پیدا کرے گا آپ کے کریکٹر کو بدلے گا ذہنیت کو بدلے گا کردار کو بدلے گا صیرت کو بدلے گا جسے آپ میں کہتے ہیں اس میں کو بدلے گا یہ ہے مقصود طریق ہم نے سمجھ لیا براہ راست باتی طور متشر ہو لینے کا تو سوال اس میں نہیں جاتا یہ ضروری چیز ہے کہ فکری طور پر شعور طور پر انٹلیکش اس کو سمجھ جائے ہے اور مقصود بھی ذات نہیں ہے اس کے سمجھ نے کے لیے پہلا دردہ ہے پہلی منزل ہے مقصود اس سے یہ ہے کہ اس طرح فکری طور سمجھ کے بعد آپ کے قلب کے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں یہ جب دلوں کے انتظار جب ہوگا ذہن فکر اور قلب اور جذبات کا تو جو فکری طور پر تبدیل نہ لائے جائے اور اسے ایمان نہیں کہتا کہ محص فکری طور پر تصمیم کیا ہوا ہوا آپ میں یہ تین یہ حاصل یہ طریق جو آپ کے ہاں ہوگا اب اس میں وہ بات نہ رہی کہ عجمی یا عربی یا جو قرآن نے کہا تھا آ آزمی عربی کس پیش میں عجمی عجمی اتطرق نے کہا قرآن اسم اکبال نے لا دینی و لا دینی کس پیش میں عجمی عجمی داری و ضعیفی کا لا عالم اللہ کا بات کیا جاتا تھا کس پیش میں عجمی 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 عربی زبان کی اندر نو لاتی زبان کی اندر ان نو زبان کیا سوال ہے اس کے اندر یہ تین یہ ہے قرآن کے الفاظ کا محفوظ رہنا جس کی ذمہ دار یہ قرآن علی ہے یہ تو اس کے وزیل ہونے کی دلیل اس کے الفاظ ہیں جو محفوظ ہیں ان کا بدل نہیں ہے عجمی خاربی زبان میں بھی کیوں نہ ہو یہ جیسے تو عربی کے ہاں آپ جان کے عربی کو آم تفسیر ہی ہے ان کے ہاں کی سو 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 عالم تفسیر عربی کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیا کوڑتا ہے ایک مختصر تفسیر جلال این اسے کہتے ہیں اس میں کیا لیا ہے جلال الدین اس لئے جلال این قرآن کا لفظ باہر رکھا اور برادر کے اندر عربی جبان کا لفظ مرادف اس کا جو ہے تو عربی کے مرادف ات آپ جانتے ہیں نا ایک ایک لفظ کے لئے سو 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 کیا چاہتے ہیں ہزار ہزار لفظ تو اس کے مرادف لفظ عربی جبان کا وہ وہ وہاں لگی نا تو اسے کر کے دیکھ وہ میرے پاس تو ہے ان تو اس طرح حسن ہی رہے قرآن کے اگر باہر لکھے ہوئے ہیں ان کو کٹھا کیجئے تو آیت بھو مان جی اندر میں لکھے ہوئے ہیں عربی زبان کے مرادف ساتھ دونوں کو آمنے سامنے رکھئے ہزار آجاتی ہے کہ یہ کیا بنا ہو ہے کچھ عجیب چیز ہے یہ اما تو چیز دیگر ہی این کتاب میں چیز دیگر اس معنوی اعتبار سے مقصود کے اعتبار سے رہنمائی کے اعتبار سے بھی چیز دیگر خود و سلوگ و بیان کے اعتبار سے بھی چیز دیگر لیکن مقصود راستے سے قلب کی تر اترے قلب ہے منزل اس کی آخری برائے راست باری منزل نہیں ہے وہ خال نظباتی چیز ہے برائے راست صرف فکری چیز نہیں ہے وہ صرف مرز رہا ہے اور ہے فلسطہ زندگی سے دوری اتنا بڑا فلسطہ کہاں ہوگا اقبال جیسا خود وہ خود کہہ رہا ہے صرف زندگی سے دوری وہاں سے یہ نیچے اترے قلب تک پہنچے یہ قرآن کی منزل جہاں وہ اس کا مقصد پورا کرے گا تمہارے اندر ایک تدیلی ہونی چاہیے یہ تو وہ قرآن کا انداز میں اس لیے وعال کر رہا ہم ہمارے ہاں ہو ہلکا ہے فکر سے متاثر ہونے کا انداز چیز خود ورہ بھی ہو کہ اگر انداز نے رہی ٹھوڑ سمجھ گیا ہے قرآن کو تو وہ کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہم نے قرآن کو سمجھا جی کیا بات ہے ان کے درس کی اس طرح سے سمجھا دیتے ہیں دلائل براہیم یہ ٹھیک ہے سمجھا تو قرآن اسی طرح سے جائے گا سمجھا بھی قرآن اسی طرح سے جائے گا لیکن سمجھ میں تو اس کا منزل آخر نہیں ہے سمجھ میں کے بعد وہ جو کہتا ہے پر تو یہ تدر نہیں آتی یہ بات ہے سمجھ لیا ہو تو یہ تدر نہیں آتی کچھ مقصد بورے نہیں ہو قرآن کا میں ارز کیا یہ ایک تو عربوں کہ یہ ہیں انہوں نے الفاظ کے سب شیور کر بھی ریکھ لیا وہ قرآن ہی نہیں بن سکتا فغال ہی نہیں الفاظ کا سوال نہیں سمجھ نے والوں نے فکری طور کے کوشو نہیں آزمان تک جائیں قرآن بانکری نہ اس کا تعلق دماغ سے نہ اس کا تعلق دل سے اس کے الگاظ مراتے چلے گا پند آک رنگ چیفر کرتے چلے گا الگاظ مراتے چلے گا انہیں اسے اب انکو رچوں اتماع سمجھا دل میں دل میں دل 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 میں مات رہی الواز در آتا جائے عرب بھی الفاظ در آتے ہیں عجمی بھی الفاظ در آتے ہیں یہ دیکھنا ہو نا کہ یہ فکری چیز تو برمیان میں آتی نہیں یہ قاری آتے ہیں نا ہمارے ہاں حجاج سے بھی آتے ہیں یعنی عرب سے مصر سے بھی آتے ہیں دیکھ یہ چیز آواز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں پھر جس راغ میں قرآن کو گاتی ہیں عظیب بات ہے ان دون ملکوں کے اندر ایک ایک راغ ہے ان کی مسئلی ہوئی حجاج والے عرب ہیں وہاں ایک راغ ہوتا بھی آخری آت میں وہ جو صبح نور کے تڑکے عظام دی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں آ کہتے ہیں کہ وہ عظام دینے والا چا بات ہے اس کی جہدو کر رہتا ہے صبح چار بجے وہ ہوتی ہے حجازی لے بہروں میں چار بجے بہروں راغ کا وقت ہوتا ہے یہ ہندیو اپنے دوتاں کو جگاتے خاری وہ قرآن کو بہروں رہے اندر مقام لگاتے تو پھر میرے خلاف ہو گئی تھی آتنی کی رات رہ رہ ہی اس اور جو مصر والے آتے ہیں ایک اور راغ ہوتا ہے جو رس بد صبح گائے جاتا وہ بہر ہوتی ہے اس میں خالص نزبات چیز نہیں ہوتی کچھ تھوڑی سی اس کے اندر نیجت یا نسرد کا تعلق ہوتا ہے یہ اس بھہرگی ملگاتے اس میں انہیں مش کی نہیں ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کاری کرت کر رہا ہے وہاں کائے ہوا سامین بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک مقام پر بے ساخت سبحان اللہ مقام مرکی اس کو کہتے ہیں کنسنٹریٹی بڑھتا ہے وہ اکناز ہوتا ہے اس مقام کی اوپر وہ مقام کی اوپر جائے وہ آتے ہیں تو بے ساخت ان کی یوگان سے سبحان اللہ نکلت نہ اس بڑھنے والے کو بہتا ہوتا ہوتا کیا پیدا ہوں نہ سننے والے کو بہتا تم کھڑو ہوئے ہیں کرا تم کے اس کو تجویر کو تو افض ہوتا ہے یہاں جو آپ یہاں دیکھتے ہیں اتنے یہ آدم مدل مکتب ہفض کرنے والے دار و دنیو ویسے ان کو کہا جاتا ہے جس میں عدم ہوتا ہی نہیں صرف لگ یاد کی جاتے ہیں نام ہوتا دار و دنیو ہوتا نہیں ایسے تو وہ ہفض یاد کرنے والے وہ تو علاق رہے یہ جو قرد کا فان ہے نا تجویر جس کو کہتے وہ فان ہی میں علاق منا لیا یعنی اتنے جب حافظ ہو گیا تو پیر انہوں نے کہا باکر کو لیے تو گلارے کی شکل نہیں ایک اور فان نکالا تجویر کا عین یہاں سے نکلے گی خاص یہاں سے نکلے گا تو جو زبان کو دانتوں کے ساتھ ملایا جائے گا یہ ہروش لو ہیں یہ کس طرح سے صحیح طور پر نکلتی ہیں یہ فن الگ ہے تجویر جیسے کہتے بڑے سکول اس کے مکتب ان کے آن تجویر ہی سکاتی دانتے ساتھ نہیں لگی ہو یوں کہ یہ نکالا جو غلط پڑتے ہو یعنی کیا ہو یا کہ تو تو نے فرق نہیں ہوا یعنی زبان تو دنہ نام نہیں لائی لگا دی تو کیا ہوا جتا ہے ماں نے اس میں پتا تو آپ کے از نا اس میں کیا آپ کو پتا لیکن اس کی ان حفاظتوں کی اتنا زور دیا جاتا کرو ربائے آپ کے سر بھو کے ان کی اوپر ملاف کی تعداد میں آپ کے بچے یہ ہی چیز ساری عمر پر یہ ہی کچھ کرتے رہے 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 یہ عربی ہے یہ عربی ہے آ آ عدلی و عربی آ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ صحیح راستے کی طرف دے جاتا ہے اور پھر راستے کی طرف دے جانے میں تو فکری تھی نان انسان کا سر سوتا ہے کہ میں صحیح آستے پہ جا رہا ہوں منزل پہ پہنچ ہوں آگے بات شفا دل کے جو روغ ہیں تمہارے ان کا علاج کرتا ہے منزل کی طرف بھی مکانک نہیں پہنچ جاتا ہے جیسے ریل کا انجن پہنچ جاتا ہے ریل کا انجن سیری پڑھلی پہ جائے تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی غلط بجائے اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے یہ اگر رحم بائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دل اور دماغ دل اکٹھے رکھتا ہے ہدایت ہے رحم بائی ہے فکری طور کی اوپر صحیح آستے کی اوپر چلتے جلی جانا اور اس کے ساتھ یہ پھر ذہنی تیز صرف نہیں ہوتی آپ کے قلب کے اندر ایک تبدیلی بیدا کرتا جس کو اس نے شفا سے کہا ہے تبدیلی بات اور ہے وہ بھی ہے حتیٰ اتوائی المابیان خوشی ہی شفا کا لفظ زیادہ گہرہ ہے یہ نفسیاتی امراج جو ہیں اس سے پہلے ان کی اہمیت کچھ زیادہ پتہ نہیں تھی انسان کو یہ اس دور میں آ کر اس کی اہمیت سامنے آئی ہے وہ تو اب یہ دسمانی بیماریوں کو بیماریوں ہی مانتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہی ایک تیم ہے نفسیاتی طور پہ وہ اگر صحیح اتدالت ہو تو انسان کا یہ تو جاگتے ہوتی امراض بھی نہیں ہوتے لیکن دارہ قرآن کا تعلق تو نفسیاتی امراض سے ہے شفاق نفسیاتی امراض قرآن نے کئی ایک مقام پہ کہا ہے وہ بستی جو ہمارے قوانیم پہ چلتی ہے وہ بستی والوں کی نسائل یہ تھی کہ ان کو عمل بھی نصیب تھا اتنی نام بھی نصیب تھا بجیر میں نہیں آتا کہ عمل کے ساتھ تو سب پچھ ہوگئی اتنی نام وہ کس تیس کی بات ہوگئی عمل تو وہ خوف ہوتا ہے باہر کا اس سے انسان محفوظ ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے یہ ایک جو چیز ہے اولی چیز اتنی نام کہتا ہے انسان کا قلب یا نصیات یا آئی یا سیل یا سائیکن یا وہ اگر اعتدال کے اوپر ہے تو اس قیفیت کا نام اتنی نام ہوتا ہے قرآن یہ چیز دیتا ہے ذہنی طور پر شکوک و شبہات رفع کرتا ہے اور قلبی طور پر یہ تمام چیزیں جو استراب پیدا کرتی اس کے اندر ان کو رفع کرتا ابھی آتا ہے خدا و شفا ان کے لئے ہے یہ قیفیت جو ذہنی طور پر قلب میں اترے سمجھے بھی اور اپنے اندر تبدیلی تعدہ طرح اس کے مطابق جو اس اپروچ سے نہیں جاتا قرآن کی طرف ریسپٹیوٹی جیسے کہتے ہیں آپ مائنڈ کے اندر اس مقصد کے لیے نہیں جاتا کہ میں دیکھوں اس کے اندر حدایت کی کون سی چیز ہے صداقت کی کون سی چیز ہے کیا پیغام دیتا ہے اپنے دل کے اندر دو خیالات ہیں ان کو علم رکھے پہلے پھر وہاں جائے اور دیکھے کہ واقعی اگر وہ صداقت ہے جو مجھے عدیل کرتی ہے تو اس کو accept کر لیتی ہے زد میں نہ آئے کٹ حدیتی نہ اس کے بات کرے اس کی انا برمیان میں اگو میں برمیان میں آجائے قرآن نے کہا ہے سیران کی کام کے مطلق کہ اگر موسیٰ علیہ نے جو کچھ پانے نہیں لہتی کہ اتراف کریں اور واقعی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے دل سے لوگ قائل ہوتے ہیں لیکن تھو ہینا کو نہ پہندا بھلو کہ دلینا جگمہ کرتا ہے کچھ میں جو سامنے آجاتی ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے قرآن کلم میں اتر رکاوٹ نہیں بنتی انسان جہاں صداقت ہوتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے وہ اس طرح سی سبوش سے نہیں قرآن کی طرف آکھ تو کانوں میں بات لگے ہوئے ہوتے ہیں آنکھ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ جب آپ سے دورا چلے جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوا آئیے بھی آپ کے ہفر والی الفاظ دورات ہیں ہفر نہیں بلکہ ہمارے ہاں کے تو ہفر نہ بھی کیا ہوا ہی پر کے بھی قرآن کے متعلق ہوئے وہ بھی قرآن کی معنی تک نہیں جاتے ہیں ان کے ہاں یہ صورت ہے کہ کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے سنتے ایسے بھی ان سے کوئی آواز آرہی ہو بڑی مطم سی مم سی پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہ رہا ہے سکھ کوئی دور کی آواز کیونکہ دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے دل اور ہو تو اکثر تو سنائی نہیں دیتے تو اس پاس جالا کیا رہا ہوت نظر ہی بڑی راست سنتے نہیں نا قرآن کے جو سمجھ نہ بھی چاہتے ہیں وہ کسی واضی سے کسی غضالی سے کسی تبری سے مکان موید سے سن رہے ہوتی خود بڑی راست قرآن کے اوکر نہیں آرہے ہوتے وہ جو دور کی آواز ان کو آتی ہیں نا مکان بڑی وقا یہ تغربہ اس سے تولے ان جو جو کیا ہو چکا ہے آج دیکھ یہ ان کی کتاب جو اصلی دی تھی وہ ان کی زبان میں تھی عبرانی زبان کے اندر اور وہ تو اس پاس میں نہیں آتا کہ عربی ام ال عبرانی جو جنبار حال عبرانی زبان عربی سے ملتی جیتی ہے سامٹک سامی المذہب تھے یہ لوگ عربی زبان میں نبی صلی کی قرآن آیا اس سے پیشتر انبیاء بنی اسرائین سارے آئیتے زبان زبان یا ان کے آگ زبان جو ہوتی اس میں آتے تھے کہا زبان تھے زبان بھی بہت اُلتا تھی وہ جانتے نہیں تھے اس کے باوجود پاک طول خفی ہے حالان کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی کتاب واضح ہے غیر مبہن ہے عربی مبین بھی اندر ہے وہ لوگ زبان کو سمجھ کے بھی ہیں زبان میں کتاب میں اختلاف نہیں تو پھر لوگوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا اس کے باوجود میں اختلاف کیوں ہوا اس لیے کہ کلب میں نہیں اتراتا جماز پر رہتے ہوئے تو دیسی اختلاف 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 ہوا سے کہا گیا کہ تمہیں محلت کا بڑا لنبا وقت دیا حضرت عیسی علیہ السلام تک ان بیام بھیجتے رہے یہ تمہاری محلت کا وقت مجائز کے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے کسی کو مار کے نکال دیا کسی کو قتل کر دیا کسی کو دھنکی دے دی کسی کوئی بات تم تم نے اکسپٹ کر لیا قبول کر لیا تو اس عذاب سے بج جاؤ گے جو ایک قوم کی حسیت سے تم پر وارد ہے نہ کرو گے تو پھر یہ قرآن کا مقافات عمل کا قانون جو ہے وہ پھر تباہی اور بربادی لے آئے گا دیوان رنگ جیو خانہ بدوش مولد کا وقفہ تھا وَإِنَّهُمْ لَفِ دیکھئے دو کیا بات ہے اِنَّهُمْ لَفِ شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیب یہ دو لفظ ہیں ترجمہ اردو کے اصبار سے دونوں کے معنی شک ہوتا ہے مرادفات تو کبھی بھی مرادف کے معنی ہوتے نہیں کہ ایکزیکٹلی وہی معنی ہوں دوسرے پھر دوسرے لفظ لانے کی ضرورت کیا ہوتی یہ تو زبان کا مقص ہے فارسی میں یہ ہوتا ہے یہ ضرورت پڑھتی ہے ان کو دوسرا لفظ ان ہی معنی میں لانے کے لئے شاعری کے لئے وہ جو وزن ہوتا ہے نا شیر کا اس میں اگر ایک لفظ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ وزن ٹور جاتا ہے تو اس کی جگہ وہ دوسرا لفظ لے آتے ہیں تاکہ اس کا وزن ٹھیک رہے برائے وزن بیعت لیکن عربی زبان کے اندر تو مرادفات کی یہ کیفیت نہیں شیڑز ان کے اندر ہوتے ہیں لفظوں اور لفظوں میں معانی میں فرق ہوتا ہے شک اور مریب ہمارے ہاں تو شک کی اس کے معنی ہوتا ہے یہ دو یہ دو چیزیں کیوں لارویبہ فی آیا ہے شروع میں جو کیفیت یہ وہی چیز ہے جو میں نے کہا تھا ذہنی فکنی اور قلبی ایک دیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے آواز آتی ہے گولی چلنے کیا ذہنی طور پہ آپ دیکھتے کہ گولی چلی ہے پتہ نہیں پولس والے نے خود چلائی ہے کوئی آیا ہوگا اس نے چلائی ہوگی اس سے آپ کو کوئی قلبی اس طرح نہیں ہوتا اس شک گولی چلنے کے بعد ایک چیز کی آواز آتی ہے جو آپ کے کسی دوست یا عزیز سے ملتی جلتی ہے اس میں بھی ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ کہ کہیں وہی نہ ہو آپ نے دیکھا یہ دو قسم کے جو شکوک ہیں ان میں فرق کتنا ہے ایک وہ ہے جس کا تعلق صرف فکری طور پہ آپ کے ذہن سے ہی ہے دوسرا وہ ہے جو ذہن کے راستے سے قلب تک پہنچا ہے کہ کہیں وہ میرا دوست ہی نہ ہو اس سے اس طرح پیدا ہوتا ہے ہر وی دوان میں جو پہلا فکری طور پہ وہ ہوتا ہے وہ شک ہوتا ہے جو شک قلب کو متاثر کرتا ہے وہ ریب ہوتا ہے قرآن نے اسی لئے شروع میں یہ کہا ہے لا رعبہ فی کہ پہلی ریب میں بھی شک تو ہوتا ہے نا فکر اس شک کا اثر جو ہوتا ہے وہ قلب پر جا کے پڑتا ہے یہاں اس نے کہا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيد ذہنی طور پہ بھی شک کے اندر رہے قلبی طور پہ بھی اس طرح آپ کے اندر رہے اس لئے جس عذاب میں وہ قریفتار سے وہ ان کا پیشہ کرتا رہا پھر انہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے دی کہ کوئی بات نہیں یہاں تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے قیامت میں لَئِيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّهُ مَانْ کَانَا حُودَنَا وَنِسَارَةَ وہ جنت جو ہے وہ تو ہمارے لئے بنی ہوئی ہے وہاں تو یہ زورت ہوگی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ چند دنوں کے لئے وہ بنی اسرائیل یا یہودی ان کو یہ انم میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ ان کے جو بڑے شڑا کر لانے والے ہیں زمانتی وہ کہیں پیشے آ رہے ہیں اور مجرموں کو پکڑ کے سپاہی پہلے لے آئے ہیں انہوں نے اولاد میں بند تو کر دیا ہے تو اس میں یہ ہے اِلَّا اِيَامُ مَادُودَات یہ صرف چند دن تک وہاں رہیں گے جب تک وہ پیشے سے نہیں آ جاتے وہ جب آئیں گے تو وہ ان کو شڑا لیں گے اور یہ ہے جنت میں بھیج دیں گے عیسائی ان سے بھی آگے بڑھے انہیں کہا سوال نہیں ہے چند دنوں گا حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ کے اوپر جہاں ایمان لے آئے گا وہ یہی سے سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا اسی لئے یہ عیسائی مرنے سے پہلے ان کے پاس وہ پادری آتا ہے اور وہ آگ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان کا اقرار لیتا ہے آخری بات جو اس سے کراتا ہے وہ یہ کہ کفارہ پر وہ اقرار کرے یہاں اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے اس کو وہ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے یہ ایک عقیدہ انہوں نے وضع کیا اپنے ہاں کیونکہ وہ عذاب پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا انہیں آپ دیکھئے کہ عمل کے ذریعے کچھ نہیں ہو رہا حقیدے سے کچھ ہو رہا ہے سب کچھ عمال کیسے بھی ہوں اس کا دخل ہی نہیں ہے جنت اور جہنم میں یہ سینٹ پولوس جو ہے اس کی عیسائی تھیلہ میں کری ہوئی ہے اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نجات انسان کے عمال سے نہیں ہوتی کفارہ پر ایمان سے ہوتی یہودیوں نے کہا ہے کہ یہ نسلی چیز ہے یہودی نسل جو ہے وہ جنت میں جائے گا ہم معاف رکھنا بیٹیاں ہیں بہرحال بات بیچ میں آگئی سمجھانے کی کہ وہ وہاں کیسے پتہ چلے گا ان فرشتوں کو کہ یہ یہودی ہے اس کو بھیج دو تو اس زمانے تک یہودیوں کے زمانے تک ختمہ یہودی کراتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی پہچان اس طرح سے فرشتے کر دیں گے جتنے مختون ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں وہ شناختی کار ہوئے گا تو وہ انہیں کہیں گے جنت میں بھیج دیجئے مسئلے بڑے پیدا ہوتے ہیں جب یہ چیز آ جاتی ہے علماء کے احبار جن کو قرآن نے کہا پھر مسئلہ پیدا ہوا کہنے لے گئے کہ وہ بہت سے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں تو ان کے ختمہ تو کیا نہیں جاتا ہوتی ہیں وہ یودیوں کے بچے یودیوں نسل ان کے متعلق کیا ہوگا یہ تو یہاں انہوں نے سب چیزیں تیار کرنی تھی وہاں کیا ہوگا یہاں تیار کرنی تھی یہ بڑا مسئلہ ہم آیا ان کے تو اس کے لئے انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے نا ان کے آج کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختمہ اسی سال کی عمر میں خود بھاڑے سے کیا تھا مختون وہ پہلے تھے تو آپ کے بخاری میں ہے عزیز ان کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ جو جو صورت پیدا ہوگی جو بچے غیر مختون مر گیا ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے وہ ان بچوں کا ختمہ کر کے اور آگے بھیجتے چلے جائے کام کی اتنا عزیزان امان حسنہ کیجئے رویہ کیجئے اپنے آپ یہ اقائد وضع کرنے پڑے اس کے بعد کیونکہ یہ چیز دماغ تک ذہی قلب تک تو نہ پہنچی کہ عمال میں تو غیر پیدا کرتی سیرت میں کردار میں پیدا کرتی وہ تو نہیں ہوا ہوا تھا عذاب آ رہا تھا اس کے لئے یہ اقائد وضع کی یہ قرآن آپ دیکھئے کہاں لارہا ہے کہا یہ چیزیں تھی جن کی روح سے انہوں نے اپنے آپ کو فریب دیا اور وہ شاکر مریف سے نجات حاصل کی استراب خود فریبی سے تو استراب شلیت یہ کیا انہوں نے دیکھئے قرآن کیا بات کس مقام پہ لاتا ہے کہا یہ بات نہیں یاد رکھو تم سن رکھو اس فریب میں نہ رہنا من عمل صالحا فال نفس انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں کے سینٹس بڑے بزرگ یعودیوں نے کہا تھا بلکہ انبیاء انہوں نے اتنے نیک کام کیے ہوں گے کہ ایک ایک کے نیک کام لاکھوں کو بخشوا کے لے جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیرت تو خدا کی زیرت ہے ان کی زیرت مخدسہ کے جو وزن ہے عمال کا اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کو نیک کام کریں تو جائیں ان کے عمال خدا کے نزدیک کتنے وزنی ہیں کہ وہ سب ہمیں لے جائیں گے قرآن بات کرتا تعدہ آرہا ہے ان کی کہ وہ شک میں تھے مرید میں تھے عذاب میں تھے کہتا سنو سنو جو فریب انہیں دیا تھا جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک ہے وہ منتقل نہیں کر سکتا اس کو دوسرے کی طرف حضیظ عن امان یوں قرآن سمجھ میں آتا کہ کس بات کی تردید کر گیا ہے قرآن یعنی اہم کتنی چیز بتا گیا ہے قانون مقافات اور تردید کن چیزوں کی کر گیا ہے اس کے ساتھ ہی یاد رکھو جی منتقل نہیں کیا جا سکتا آپ نے کیا کیا وہ جو تھینا کے بزرگ آ کے نکال کے لے جائیں گے جنت میں آپ نے بھی اپنے شفاعت کا عقید عدا کی حدیثیں ہیں آپ کے آن فرخاری کی حدیثیں کہ عدالت ختم ہو جائے گی معاملات جو تھے گناہ اور ثواب کے بارے میں عمال نامے کی روح سے جنت والے جنت میں بھی دیے جائیں گے جہنم والے جہنم میں بھی دیے جائیں آدالت کچاری کے آقاد کے بار پھر کہاں جائیں گے تو دیکھیں گے جاتے جاتے میدان قیامت کی اندر ایک شخص سجدہ میں پڑھا گا وہ کہیں گے کہ بابا ہم نے تو فیصل کی ہے جنت والے جنہم میں چلے گئے یہ 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 کون ہے پرشتے پتہ لے گے تو محمد رسول اللہ صلی 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 اللہ کہیں گے کیا کہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ جائیے میری امت جہنم میں میں جہنت میں چلے تھے کیا کہا آپ نے میں تو نہیں جاؤں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا معبوب جو ہے وہ باہر رہے کہا بہت اچھا نکالیے ان پریشتوں سے کہا گیا نکالیے گیا نکال دیا صلی اللہ ان کے باہر پیر کہا نہیں ابھی باقی کہا صلی اللہ ان کے جرم تو بہت ہی زیادہ سخت ہے فرمایا میری شفاعت کے مقابلے میں نہیں جا رہا بزنی نہیں نہیں اور نکال آخری چیز پہلی چیز تو کسی کا اس تسنائس میں نہیں ہے وہاں تو ایک تر برا آپ کے ہن حصال سواب جو یہاں ہوتا ہے وہ چلا گیا وہ مردہ آپ کے ہاں اپنے عمال کے ساتھ آپ یہاں اس کے پیچھے پارسل کر کر بھیج رہے ہیں مولوی صاحب وہ پوست جو ہوتا داخنے والا ہوتے ہیں یہ چیل پھر اس کے بعد اس کے نام کی قربانی اس کے نام کی دیغیں اور یہ سارے ہی سال سواب یعنی اپنا سواب جو ہے آپ کا اسے ہم منتقل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مان عمل صالح والے نفس ہی عزیز آن امان کتنی امنی تردیم ہم اس قرآن کی کرتے ہیں کتنی تقریب کرتے ہیں ہم شفاعت کے ہاتھ یہ تو ہے جس نے کوئی کام اچھا کیا ہے اس کی ذات تک میں مثال دیا کرتا ہوں جو شخص بھی صبح کو سیر کرتا ہے بڑا پرہیز کرتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی صحت کا کچھ حصہ اپنے اس بھائی کو دے دے جو نہ سیر کرتا ہے نہ اتیاد کرتا ہے نہ کوئی پرہیز کرتا ہے اپنی صحت میں سے روز آکے پا بھر اس کو دے دی ہے منتقل نہیں ہو سکت عمل صالحہ کا نتیجہ نا قابل انتقال ہے اس کی ذات اور یہاں نے کیا ہیں اس کا تو اثر انسان کے ذات پہ ہوتا ہے نا قابل انتقال ہوتا اور ذات ہر فرد کی اپنی ہوتی ہے کسی دوسرے کا اس میں حصہ نہیں ہوتا اور اس لئے آگے کہا دیا جو یہ غلط کار گئے ہیں جن کو گناہ گار گئے ہیں وہ ان گناہ وں کہتا یہ اب یہ ذہن نے سمجھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گار مرسی حیسائیت کا تو امان یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جو شخص گناہ کر لیتا ہے اس گناہ کے دھلنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں اس لئے وہ جو جی میں آئے اس کے بعد نیک کام کرے وہ بچ نہیں سکتا اب یہودیوں کا یہ عقیدہ آپ دیکھتے ہیں واقعی ظلم نظر آتا ہے کہ لغزش ہو گئی ہے اگر کسی سے تو اس کے بعد پھر وہ ساری عمر جو جی میں آئے اس کے خلاف اس کو دھونے کے لئے کرتا رہے دروازہ بند ہو گئے خدا کے توبہ کا یہودی عقیدے میں توبہ نہیں ہے ایک لغزش اگر یہ عبدی طور پر مردود ہو جاتا ہے انسان یہ واقعی ظلم ہے زیادتی اور دوسری طرف گارڈ is مرسی رحمی رحم عمل کا سوال ہی نہیں عدل نہیں مقافہ عمل نہیں قانون نہیں مرسی ہے مرسی اگر صرف ہو ہر باب کے اندر تو آپ دیکھئے معاشرے کا حال آپ کا کیا ہو جائے ہر قاتل کو مرسی ہر زانی کو مرسی ہر کی اور کو مرسی کیلئے نہیں مرسی ان لوگوں پر ظلم ہو جائے جن کے خلاف یہ کو یہ کرتے ہیں سنیے عزیز انہمان کیا ٹکڑے ہیں تینوں من عمل صالحا فل نفس تیلی بات من اساء فعلی جو جرم کرتا ہے اس کے خود بھکت نہ ہوگا وما ربک بظل لام للعبید خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا قاتل پر قانون کی حکمرانی نہیں محض رحم ان کے ظلم ہے جو مظلوم ہے ایک دفعہ لکھزش ہو جانے سے قیامت کے لئے راندہ درگاہ ہو جانا دوبارہ باز آفرین ہی نہ ہونا یہ بھی ظلم ہے خدا اپنے بندوں پر کہا لفظ بندے لائے یعنی اگر کوئی برابر جوڑ ہوئے گالوی ہوئے یہ بندے بچارے ان کے اوپر خدا ظلم کرے ملکل لہذا اصول یہ ہے کہ عمل صالح جس نے کیا اس کی ذات تاک جس نے جرم کیا اس کو بھوت نہ پڑے وہ کہا دونوں شورتوں میں تم دیکھو گے ظلم یہاں نہیں ہے یہ جو باز آفرینی کا قرآن کریم نے انکان رکھا ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے خدا لگزش تو ہوئی جاتی ہے لیکن اگر وہ عرق انفعال جو کہتا ہے اقبال اس کے خطرے جو ہیں موتی بن جاتے ہیں اس کا انکان جو ہے نرامت سے انفعال سے باز نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھو ان حسنات جو سی غلطی اگر ہو گئی ہے لگزش ہو گئی ہے اس سے زیادہ بہتر کام کرو وہ بھول جائے گا جو کش بھی ہے تو باز آفرینی کا امکان بھی ہوا اور باز آفرینی صرف مرزی پہ نہ ہوئی کہ ہم طرح ہم نے خسروانہ سے بخش دیں گے تمہیں بخش کا تو سوال ہی نہیں بخش نہیں اس سے بہتر کام کرو باز آفرینی ہو جائے بڑے ہندہ طریق سے اقبال اس کو بیان کر صورت گری را عظم من بیاموز صورت گری کھلیا بگے گیا ہے نا کسی طرح سے اگر تمہارے کوئی حد نہیں میں تمہیں بتا ہوں اگر وہ طریقہ کس طرح سے پھر وہی چیرہ حتین ہو جائے گا صورت گری را عظم من بیاموز شاید کہ خدرہ باز آفرینی باز آفرینی کا امکان خدا کی رحمت ہے ابلیس کے معنی مایوس ہے وہ اس لئے مایوس ہے وہ باز آفرینی کا عقیدہ ہی نہیں رہا یہ ہے بات اور جب یہ چیز نہ ہو باز آفرینی کا عقیدہ نہ ہو یہ مایوس ہو تو سرکشی تو آجاتی یہ جو جیل سے بھاگا ہوا قاتل باہر آنے کے بعد پانچ سات دس قتل اور کر دیتا ہے یہ کیا چیز ہے شیطنت ہے شیطنہ ہے اپنی زندگی کی طرف سے مایوس تھی وہ تو ہے ابلیسیت اور اگلی چیز ہے پھر شونہ پشانی کہ جرم پہ قتل پہ قتل یہ ہے شیطنت قرآن کہتا ہے یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں جب انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ بعض آفرینی کا امکان ہی اس کے ذہن سے نکل جائے تو سرکش ہو جاتا ہے اہا اتنی لئے اس نے رحمت کہتا ہے رحمت سے مایوس ہونے ہونا کفر ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے اور پھر یہ کہا جائے خدا رحیم ہے غفور ہے اور پھر وہ اپنی رحمت سے برکشتا جائے تو غط ہے یہ بات سمجھ لو رحمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے باز آفرینی کا امکان جو رکھا ہے یہ رحمت ہے مرض کے لئے جو ہم نے علاج اور دوائی بنا دی ہیں یہ رحمت ہے ہماری اب دوائی لگانا علاج کرنا تو تمہارا کام ہے اب اب پھر وہی بات آئی مولت کا وفہ ہر بار جب یہ حضور ان سے کہتے تھے یا یہودی ہوں یا قریش یا عرب ہوں کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہے تو وہ کہہ دیتے کہ لاؤ وہ تباہی عادتی کے وہ نہیں ہے اور اس کے لئے ان کو سمجھایا جاتا تھا کائنات میں بھی تم غور کرو کوئی چیز پہلے دن ویسی مختہ اور مکمل نہیں ملے گی تم کو کائنات میں وہ اپنے تدریجی مراحل میں سے گزرے گی آخر عمر جا کے پھر وہ وقت آئے گا جسے آپ نتیجہ کہتے ہیں عمال کا اور وہ سمجھاتا ہے خارجی کائنات سے بات اس نے یہی کیا نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ تباہی کی گھڑی کب آئے گی کنے ہے یرد علم الساد کہا کہ اس کا علم تو مجھے نہیں کب آئے گی یہ علم مجھے نہیں یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئے گی کیونکہ خود خدا نے کہا ہے کہ یہ جو ان کے عمال ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہوگا اس لئے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کب آئے گی اس کے متعلق خدا کو لیکن یہ کیسے آتی ہے کہتا ہمیں لی یہ وَمَا تَخْرُجُ مِن سَمَرَاتٍ مِن أَقْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَ وَلَا تَزَعُ اِلَّا بِحِلْمِهِ درختوں کو تم دیکھتے ہو خیزان کے بعد نئے شغوفیں پوٹتے ہیں نئی پتیاں اگرتی ہیں پھر ان کے بعد پھول آتے ہیں اس میں پھر جسے وہ مور یا بھور کہتے ہیں کچھ وہ لگتا ہے پھر اس کے بعد تم دیکھتے ہو وہ چھوٹی چھوٹی شکل کی اندر کچھ پھال لکلتا ہے وہ پھال آہستہ 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 وہ پک پک پکتا ہے بہت سے پھال غلافوں کے اندر ہوتے ہیں کتنا وقت لیتے ہیں وہ اپنے آخری منزل تک پہنچنے کے لئے ادھر اگر نگاہ نہیں جاتی تو روز مرہ آپ کے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جو استقرار حمل ہے اس سے لے کے وضع حمل تک کتنے مرارہ جن میں سے وہ بچہ گزرتا ہے یہ ہمارے قانون محلت کا ہی تو نتیجہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آج میں نے گی ہوں بودی یا کل آ کے کہے کہ اس میں وہ فصل لگ کیوں نہیں گئی آج کہے کہ استقرار حمل ہو گیا کالی آپ کے بیوی سے کہے کہ وہ بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا تو وہ کہا سوچو تو صحیح کہتا ہے یہی خدا کا وہ قانون ہے اور یہ رحمت ہے اس کی کہ اسی وقت نہیں پکڑا جاتا ہے انسان اس نے کہا ہے کہ اگر یہ قانون محلت نہ ہو تو دنیا میں کوئی انسان زندہ ہی نہ رہے غلط ہے ٹھیک ہے رحمتیں اس کی یہ ہیں جو اس نے اس قسم کے ساتھ قوانین بنا دی ہے لیکن کہتا جا وہ ساتھ و انقلاب آ جاتا ہے و یوم ینادیہم این شرکائی اس دن پر ان سے کہا جائے کہ جن کے بل بھوتے پر تم اس قدر سرکشیاں کرتے تھے مظالم کرتے تھے استبداد کرتے تھے پیاد رکھئے اکیلا کوئی آدمی بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم کو وہ دبا لے وہ تو ایک فردی ہوتا ہے شرکا ہوتے ہیں ساتھ ملاتا ہے آپ میں قرآن نے یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ کبھی پھر یہ آیا درس میں تو میں عرض کروں گا کہ وہ کتنی بڑی بات کہا گیا ہے تاہیے ہے کہ یہ جتنے بھی تمہارے ساتھ اور جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ سب دھرہ کے دھرہ رہا جائے ہمارے سامنے تم صرف فرادہ ہوگئے انڈویجولی آئے گئے اور یہی چیز ہے مجرم کو وہاں تنہا پیش ہونا چاہیے کہا جائے گا کہ کہاں کہاں ہیں وہ شرکا جن کے بالبوتے پہ تم یہ کچھ کیا کرتے تھے آج تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ان میں سے جب ایسا وقت آتا ہے عزیز آنے مند تو یہ جو ساری عمر کے ساتھی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا یہی نہیں کہ وہ بھاگ دار کے اپنے آپ کو غیب کرتے ہیں بچتے پھرتے ہیں یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اس کے ساتھ نہیں تھے ہم تو اس کو پہ جانتے بھی نہیں ہیں جانتے بھی نہیں ہیں کہا یہ کیفیت اس وقت ہوگی وَدَلَّا أَنْهُمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُهُ وَزَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثُ وہاں بالکل وَدَلَّا عجیب چیز ہوتی ہے یعنی جس چیز کا تشخصی باقی اپنا نہ رہے یوں گم ہوئے ہو ان سے نہ وہ نظر آتے ہیں ان کو میں ان کا کوئی تشخصی نظر آتا ہے نشان تک نظر نہیں آتا ہے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيثُ اب کوئی پناہ گاہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن کہا کہ انسان کی بھول کی بھی عجیب قیفیت ہے وَيَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ لا يَسْمَعُ الْمُوافق نہیں لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيُعُوسُمْ قُرُودِ انسان کی عجیب قفیر دولت سمیٹنے میں حاصل کرنے میں یہ مل جائے وہ مل جائے یہ سارا کچھ وہ اس میں کبھی تھکتا ہی نہیں ہے کوئی ضرورت کے لیے تو دو چپاتی ہے اس کو چاہیئے دو کپڑے کے جوڑے چاہیئے لیکن سمیٹتا چلا جاتا اَلْحَاقَمُ التَّقَاثُرُ حَتْتَى زُرْتَمُ الْمَقَابِرِ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی داؤر لیے جاتی ہے حتیٰ کہ دونوں قبر میں جا پہنچتے ہیں کیا حثین انداز ہے تھکتا ہی نہیں ہے جتنا دیتا ہے سمیٹتا چڑھا جائے تھکتا ہی نہیں ہے بازی نہیں کرتا دوسری طرف وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيُعُوسًا قُنُوت ذرا سا کہیں سیٹ بیک ہوتا ہے محسوس کے بیٹھ جاتا ہے مارے گئے پہتم ہو گئے کخ نہیں رہا وہ بابا کوئی حمد کرو صاحب حمد کا آیا پہ کرے ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ کیفیت ہے اس کی اس قسم کا قیدار یہ کریکٹر یہ انڈیویلٹ پرسنیلیٹی کی کیفیت ہوتی ہے عزیز آنمان اُدھر بھی کسی مقام پہ رکتا نہیں ہے حوس ہے لسٹ ہے ادھر ذرا سی سی سیٹ بیک ہوتی ہے استقامت نہیں ہے ڈوب جاتا ہے یہ جہاں قرآن میں عزیز آنمان آل انسان کے متعلق کچھ کہا جائے آپ دیکھیں گے کہ بڑی چیزیں خراب اس کے متعلق قرآن نے کہی ہیں لالچی ہے جی ہی نہیں اس کا بھرتا ظالم ہے جاہل ہے وہ سورہ کچھ انسان کے متعلق تو ذیب میں یہ آتا ہے کہ جب یہ قرآن نے اس کو پیدا کیا ہے یہ ایسا ہی تو پھر اس سے نیکی کی توقع کیسے کی جا سکتے یاد رکھو ایک بات اصولا قرآن میں جہاں بھی انسان کے متعلق یہ کچھ کہا جائے گا اس کے معنی ہوں گے وہ انسان جو وحی کی روشنی میں نہیں چلتا اپنی ہی مفادات کی اطلاع میں چلتا ہے یاد رکھی ہے یہ اس انسان کے متعلق کہا ہوا ہے وہی انسان جب وحی کی رانمائی میں چلتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جتنی مومنین کی قرآن بتاتا ہے اس انسان میں آ جاتی ہے تو یہ نہ کہیے کہ انسان کو تو خدا کنڈم کرتا ہے بار بار تو اس قسم کی مخلوق پیدا ہی اس نے کیوں کی اور پھر کر بھی دی تھی ایک دفعہ تو پھر اس کے بعد پیدا کیے بھی چلا جلا جا رہا ہے تو یہ کہا اس نے یہ ہے کہ انسان کو جب اس کو علا حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ حیوانی سطح پہ ہوتا ہے اور حیوانی سطح پہ ساری وہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو ایک حیوان میں ہوتی ہیں حیوان لیوز نہیں جانتا اپنے اگراز کو جانتا جو کہا ہے کہ وہ خیر کی دعا میں تھکتا ہی نہیں ہے یہ کیفیت ہوتی لیکن جب یہی انسان ذہی کی روشنی کے اندر آتا ہے تو پھر یہ وہ جو مومن کے متعلق قرآن نے انداز کہا ہے یہ وہ بن جاتا ہے آخرت تو ایک طرف رہی کیا بات ہے اقبال پہ جب خدا سے بات کرتا ہے تو عجیب بات کرتا ہے تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد خرابہ یہ وہ جانتے ہیں جن کو پتا ہے زمینوں کے متعلق خرابہ کس زمین کو کہتے ہیں اور انسان سے پہلے جو حالتیس کر رہے ہیں اردگیس سائنٹس صاحب کو بتاتے ہیں ایک لفظ خرابہ کے اندر سب کچھ کیا گیا تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں دراز وہ خرابہ والا انسان جو ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے اگراز کے تیرے چلتا ہے اس خرابے کو آباد کرتا ہے وہ انسان کہ جو رضی کی روشنی میں چلتا ہے تو شاب آفرید ہی چلا کا آفرید خدا کو بھی تحدی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے تاریخی اور اندھیرہ پیدا کیا تھا میں نے روشنی پیدا کیا لا يسام الانسان من دعن فیعوس قنوط یا میں یہ بتاؤں کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ مایوس یعوس اور قنوط دو لفظ آئے ہیں یہ پہلی حالت ہوتی ہے جس میں کچھ اس کو ذرا سا امکان شاید نظر آ جائے لیکن قنوط تو وہ حالت ہوتی ہے جہاں دروازے بند ہی کر دیے جائیں آخری سٹیج جو ہوتی ہے اب یہ جو چیز ہے کہ اس کے بعد باز آفریدی کا امکان قرآن نے رکھا ہے اور اس سے رحمت کہا ہے ویسے تو یہ ایک پورا درست جاتا ہے لیکن میں اشارے کے طور پر صرف ایک آیت ارس کرتا ہوں رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے قال وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الدْوَالُونَ پندرہ بٹا چھپن وَنْ فَائِوْوَرْ فَائِوْسِكْ کہا کہ وہ رہ رہو جو صحیح راستہ گم کر دیتا ہے صحیح راستہ پر نہیں رہتا چلتا بھی رہتا ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ منزل سامنے اس کے آتی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہ جو قنوط والی بات کہی ہے قرآن نے مایوسی والی بات کہی ہے یہ کیسے بہتا ہوتی ہے صحیح راستہ گم ہو گیا ہو اس سے چلتا رہتا ہے تھک جاتا ہے منزل پر نہیں پہنچتا تو آپ سوچئے اس مسافر کی بات کہ صحیح راستہ سمجھ کے چلتا جا رہا ہو منزل آنی ہونہا سامنے تھک بھی چکا ہوا کہتا یہ ہے جو اس کے بعد یہ کہتا کہ نہیں سامنے منزل آئے گی نہیں سامنے میں پہنچ ہی نہیں سکتا کہنے کا ظلط ہے اس سے کہو کہ یہ نتیجہ کہ اس کے متین کردہ صحیح راستے پہ چل پڑے آدمی بیٹھا ہوا یہ نہ کہتا رہا میری بار کیوں دیر اتنی قریب میری بار کیوں دیر یہ نہیں ہونا جو جل میں آگا دیر کیوں لاؤنڈیاں ہیں آگا ہاں یہ ہمارے ہاتھیں میری بار کیوں دیر اتنی قریب کہتا ہے یوں مایوس ہوتا ہے انسان صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پڑتا ہے چلتا ہے تھکتا ہے منزل سامنے نہیں آتی مایوس ہو جاتا ہے نہیں سا میرے نصیب میں نہیں یہ بلکل یہ نہ کہو کیا کہہ رہے ہو وہ تو کہتا ہے لانا دی انا ومن جادہ سینہ لانا دی انا صبح لنا ذرا کوشی جد و جید کر کے دیکھو شاہ راہ جو ہے کیٹی روڈ وہ گنیوی ہو یہ کوئی بات نہیں یہاں تم ہو وہاں سے کئی پرگرنڈیاں ایسی ہیں تو وہ تمہیں سیادہ مستقیم پر پہنچا دیں گی قبل یہ ایک سبیل نہیں سبیل کہتا ہے رخ تو کر پہلے کمتاز سے مو طرف قبلے شریف کے پہ کر لے پہلے رخ بدل لے سو پکڈنڈیاں تیرے سامنے آ جائیں گی جو سیادہ مستقیم میں ملا دیں گی سبیل اس پکڈنڈی کو کہتے ہیں جو آخر العمر آ کے شاہ راہ مستقیم تے جا ملے سو پکڈنڈیاں قرآن ہے عزیز آنے تو پھر ایسے میں مایوسی کی کیا بات لیکن اس کی قفیت یہ ہے وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ رَحْمَتَمْ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّا هَذَلِي کہنے لیکن بس یا مارا جاتا ہے جب اس قسم کی پریشانیوں کے بعد پھر اس کو حالی نصیب ہو جاتی ہے یہ ایک لفظ ہے جس میں قرآن کا سارا نظام آ جاتا ہے نظام ہے سرمایہ داری کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ قرآن اس کا نمائندہ ہے اس نے سر کچھ سمیٹھا اس نے کہا سارا کچھ اپنی ذات کے لئے سمیٹھتے چلے جاتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کمایا ہے میرا ہے یہ دوسرے کا اس میں کیا ہے یہ ہے وہ چیز کیپیٹلزم اسی کا نام ہے کہ کسی کو انٹرفیر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس شخص میں جتنا جی چاہے وہ اکٹھا کرتا چلا جائے جتنا جی چاہے اس میں سے معتاج ہوتے چلے جائے جو وہ اکٹھا کرے گا کسی کی روٹی چینے گا تو اس کے پاس دو ہوں گی وہاں سے تو ایک ایک ملی تھی یہ دو کیسے ہوگی ایک معتاج رہا تو دو ہوئی ہیں لیکن وہ کہتا پھر یہ بھی نہیں کہ دو پر بس کر جائے پھر کیسرے کی چینے چوتھے کی چینے تو کہتا ہے کہ یہ ہے نکتہ اس کے اندر عزیزان امان ایک لفظ جو ہے اس کو یہ وہ تو حرف کی شکل ہے اور جھوم جائیے کہ قرآن کیس طرح ایک ایک لفظ میں ساری عزم سمجھا جاتا ہے کہتا ہے جب پھر اس کے بعد اس کو یہ کچھ مل جاتا ہے تو اس کی ذینیت یہ ہوتی ہے لَيُقُولَمْنَا وہ یا کیا کہتا ہے حاضر لی یہ میرا ہے کہا اسی نے تو مارا ہے تو یہ تیرا ہی نہیں ہے اس میں ہر محتاج کا حصہ ہے حقم معلوم لسائل والمحروم حقم معلوم خیرات نہیں ایز افرائٹ تم سے وہ لے سکتے ہیں جب کہو گے حاضر لی یہ قارونیت ہے یہ کیپٹلزم ہے یہ سرمایہ داری ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُمْ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو کلا رکھتا ہے دوسروں کی ضرورتوں کے لیے حاضر لی عزیزان امان ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے حاضر لی کے اوپر پورے دونوں سسٹم آ جاتے ہیں اس کے اندر قرآن کا معاشی نظام بھی کیپٹلزم کا بھی حاضر لی وَمَا عزُمُّ السَّاةَ قَائِمَةَ کہا اس سے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں ایسا ہی کچھ ہوں گناہگار بدکار مجرم سا ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں تو اتنی نعمتے مجھے یہاں کے ہوں دیتا دیکھا نا اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے نظیق میں بڑا مغرب ہوں اپنی نیکوکاری کے سزوج میں یہ کیسے بتا رہے گا یعنی جوسوں سے جھپڑ کے چین کے ڈاکوں کی طرح لیے ہوئے ہیں کہا ہے آزا من فضل ربی تو کہتا ہے اللہ کا فضل تو اس پہ ہی ہوتا ہے نا جو اس کا مغرب ہوتا ہے تب ہی مجرموں گناہگاروں کے اس کا فضل ہوتا ہے تو میں تو ایسا ہوں تو اس نے کہا بھرو ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے وہاں یہ کیسے جو اس طرح سے تم نے حاصل کی ہیں یہ تو وہاں کام نہیں دے سکیں گی عزیزہ نے مغرب سے سنیے گا میں نے دو تین منٹ زائد مانگے ہیں اس کے لیے یہ جو آپ کے ہاں اتنا اتنے سرمایہ دار اور اتنا اتنا لکھنے والے اور اتنا اتنا کٹھا کرنے والے جو ہوتے ہیں تب ہی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان کو اتمنان کس بات سے ہوتا ہے زنیر تو اندر ہوتی ہے نا کبھی تو کوئی خلص پیدا ہونی چاہیے کس چیز سے وہ مطمئن ہوتے ہیں انہیں بتا دیا جاتا ہے مولی صاحب وائد صاحب یہ کہتے ہیں اگر ایک مسجد بنا دی جائے نا یہاں تو اللہ تعالیٰ قیامت میں موتیوں کا گھار اس کے لیے بنا دیتا ہے یعنی جتنا تم نے یہ ڈاکھا واقع ڈال کے کٹھا کیا ہوا ہے اس میں سے ایک مسجد بنا دی جائے یہ ہے نا مسلمہ آپ کے ہاں مسجد میں کلین بچھا رہے ہیں چوئی صاحب محلے کے صاحب زندہ کیا بات ہے صاحب اندر اللہ کے بندے آتے ہیں بڑے نیکو کار ہزارت آکے مار کے اس نے کٹھا کیا ہوتا ہے اور وہ فانوس لٹکا رہے ہیں کلین بچھ رہے ہیں ماربل کے فرش لگے جا رہے ہیں پنکھے لٹک رہے ہیں پھر دیگے میں پک رہی ہیں میازے میں بٹ رہی ہیں یہ سارا کچھ اس میں سے ہوتا ہے کیوں کار رہا ہے اس کو ازمینان دلایا ہوا ہے تو یہ کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں قیامت میں بخش ہو جاتی ہے ازمینان ہوتا ہے اس تو ایسی تمہار بھی بخش ہو جائے گی جو یہاں اس طرح اس نے مجھے دیا ہے اس کا فضل ہے تو اس کے لیے مجھے یہ یقین ہے سنئے میں نہیں کہہ رہا عزیزہ نے من میں تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں کہتا ہے اصل یہ ہے ایمانداری کی بات دل سے تو وہ مانتا ہی نہیں ہوئے قیامت آنے والی یا اللہ مواخدہ ہوگا اندر ہوتے ہوئے گل مانتا ہی نہیں لیکن جب بعد سے کہا جائے نا کہ وہ تو آئے گی اتنی جورت ہے نہیں وہ یہ کہے کہ نہیں آئے گی کہا کوئی بات نہیں کہا کہا کہ کوئی بات نہیں قیامت بھی آئے گی نا تو راوی وہاں بھی آئے لیے ایسی رکھتا ہے ہم نے انتظام کر لیا یہاں جمعیت میں گار بنوانے کا ہمیں کہہ دار ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اول تو مجھے تو یقین ہے نہیں کیا ہے اگر آئے گی تو اس سے بھی بہتر حالت میری وہاں ہوگی میں نے انتظام کر رکھا ہے اللہ تو تم دیکھو گے کہ یہاں بھی تو ہم خدا کے مقرب ہیں اس لیے ہی تھا کوئی دے رکھا ہے نا اس نے تو وہاں تم دیکھو گے اس سے بھی زیادہ بہتر چیز ہمیں مقام ملے گا ہم نے انتظام کیا دو جگہ قرآن میں آتا ہے دوسری ریفرنس لکھ لیجئے تھارہ بڑا چھتیس اوپ قرآن کہیں فریب نہیں کھانے دیتا عزیز آنے کہیں فریب نہیں کھانے دیتا تھارہ بڑا وہاں وہ دو باغ والوں کی مثال دی ہوئی ہے اس میں اسے دوسرا کہتا ہے کہ اس میں سے مہتاجوں کا بھی تو کچھ حصہ ہوتا ہے سب کچھ سبھال لیا تم نے تو یہاں تو یہ کچھ کر لیا انتظام تم نے وہاں یہ ہے کہ اس نے پیرے بٹھا دیئے تھے کہ کوئی مہتاج اڈر نہ آنے پہ اس نے کہا یہاں تو کر لیا تم نے دوسرا دوست اسے کہتا ہے تو قیامت کے دن کیا چیز ہوگی وہاں بھی یہ ہے وَمَا أَذُنُّ السَّعَةَ قَائِمَا پہلی تھی وَلَا إِنْ رُعِدْتُوا إِلَى رُبِّي لَأَجَدَنَّا خَيْرٌ مِّنْهَا مُنْقَلَوْا خَيْرٌ مِّنْهَا وہاں اگر وہاں بھی یہ معاملہ خدا کے ہاں تو یہاں سے بھی وہاں بہتر آلات ہمیں ملے گی یہاں تو میں نے پتھر اور رینٹوں کی مسجد بنائی موٹیوں کا دھر میں لے گا مجھے تو پوچھو نہیں کہا یہ ہے فرید نفس جو مار دیتا ہے اور کس طرح سے قرآن اس کی تردید کرتا ہے فا ہے اس کے بعد کہا اس کے کہو ہمارا قانون یہ ہے فَلَا نُنَبِّعَنَّ اللَّذِينَ كَفْرُ بِمَا عَمِلُوا وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غْرِيز ان سے کہو کہ اس فرید نفس میں مت رہو ان صداقتوں سے انکار کرنے والے کے عمال سامنے آئیں گے اور اس کا در سخت عذاب وہاں دیا جائے گا کہ یاد کر لو گی آیتیں تو بہرحال دو باقی ہیں اس صورت کی لیکن وہ جو آخری دو آیتیں ہیں میں سمیتا ہوں وہ شاید ایک مورا درس لے گئے ہم صورہ آمین سجدہ کی آیت پچاس تک آگیا ہے عزیزانِ من اکی آون سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انہ کا انتر سمیل نریف